بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین کرام اس وقت پاکستان کا سیاسی منظر نامہ بہت تیزی سے بدل رہا ہے بہت بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور جوڑ توڑ کی جو سیاست ہے وہ صرف پارٹیوں کے مابین نہیں بلکہ پارٹیوں کے اندر بھی اس وقت جاری ہے اب اس ساری صورتحال کے اندر کچھ بہت بڑی اپ ڈیٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں پلٹیکل ہیپننگز ہیں جن کی میں سمری آپ کے سامنے رکھوں گا اور جلدی جلدی آپ کو وہ سارا کچھ بتاؤں گا جو آج کے دن میں اہم سیاسی ڈیولپمنٹس ہوئیں سب سے بڑی اور ایکسکلوزف خبر جو میرے پاس ہے آپ سب کے لیے وہ مریم نواز کے حوالے سے ہے اور مریم نواز جنہیں کیپٹن ریٹائیڈ سفدر کے نیب کے ریفرنس کے اندر اب انکوائری میں شاملے تفتیش کر لیا گیا ہے انہوں نے گرفتاری کے ڈر سے لندن جانے کی جو کوششیں ہیں وہ تیز کر دی ہیں ان کی کیا اطلاعات ہیں یہ کیا کچھ ہو رہا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا دوسرا آج پورا دن شبلی فراز کے ایک بیان کا چرچہ رہا شبلی فراز کا ایک بیان جو کہ اپیرنٹلی یہ بیان تھا کہ ہم ہر حربہ اپنائیں گے سینٹ میں چیئرمنشپ حاصل کرنے کے لیے اس پر حامد میر نے بہت زیادہ تنقید کی اور وہ سارے مریم نواز کے حامی صحافی جو ہے وہ اپنی بلوں سے نکل آئے اور انہوں نے آج پورا دن پوٹر کو یرغمال بنائے رکھا اس کی کیا حقیقت ہے اور اس سب کے اندر بھی سلیم صحافی صاحب تو ایک قدم نہیں حامد میر منصور علی خان غریدہ فاروقین سب سے سو قدم آگے چلے گئے اور انہوں نے تو ایک بلکل نیا شوشہ چھوڑ دیا ان ساروں کا بھی آج پوست مارٹن کروں گا اور بتاؤں گا کہ اصل کہانی ہے کیا شبلی فراز نے کیا کوئی غیر آئینی غیر قانونی بات کی ہے حقیقت کیا ہے اور کس طرح سے انہوں نے پروپیگنڈا جو ہے وہ کیا ہے ساتھی ساتھ جو تیسری بڑی اپ ڈیٹ ہے وہ ایک وقت ہوتا تھا کہ شہباز شریف کا قافلہ شہباز شریف کا روبو دب دبا دیکھنے کے قابل ہوتا تھا لیکن آج عدالت کے اندر جو کارروائی ہوئی جو اعتصاب عدالت کے جج کے ساتھ مقالمہ ہوا وہ بھی دیکھنے اور سننے سے تعلق رکھتا ہے اور کس طرح سے شہباز شریف وہاں پر ہیلے بہانے بناتے رہے اور مریم کے ملک سے باہر جانے کی جیسے ہی باتیں ہو رہی ہیں اس میں شہباز شریف نے بھی اپنا پتہ پھینک دیا ہے اور ان کے پاس ایک ہی پتہ ہے اور وہ پتہ ہے بیماری کا پتہ اور شہباز شریف نے آج ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ پلے کر دیا ہے یہ وہ ہیلتھ کارڈ نہیں ہے جو حکومت لوگوں کو مفت علاج کے لیے دے رہی ہے یہ پولٹیکل بینیفٹس کے لیے ایک ہیلتھ کارڈ ہے جو ہمارے ہر سیاستدان کی جیب میں ہوتا ہے اور جب بھی انہوں نے باہر نکلنا ہوتا ہے وہ اسے استعمال کرتے ہیں اس کے حوالے سے بھی کچھ اپ ڈیٹس ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سینٹر شبلی فراز کی ایک سٹیٹمنٹ ہے جس پر حامد میر نے بہت تنقید کی جس کے اوپر ایون پیپلز پارٹی جیسی جماعت سامنے آئی اور اس نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو اس بیان کا نوٹس لینا چاہیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر ہر با اپنائیں گے ہر ہم چیز کریں گے جو کچھ ہوا ہم سے کریں گے اور یہ پرسپشن دیا گیا کہ غالباً کوئی غیر قانونی بات کرنے کا کہہ رہے ہیں سینٹر شبلی فراز اور کوئی ایسی بات کی کر دی انہوں نے کہ ہم چاہے جو مرضی ہو جائے چاہے اچھا ہو برا ہو جو بھی حالات ہو ہم باقیدہ طور پر سینٹ میں چیئرمنشپ حاصل کریں گے یعنی ہم وہی کریں گے جو پیپلز پارٹی نے گلانی کے لیے ووٹ خریدنے کے لیے کیا وہی سب کچھ ادھر ہوگا اب اس سب کے اندر آپ نے دو تین چیزیں سمجھنی ہیں ایک تو سینٹر شبلی فراز جو ہیں ان کی سٹیٹمنٹ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور کیسے اسے توڑا مروڑا گیا یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ ان کے ٹویٹر پہ اوفیشل ویریفائیڈ بلو ٹک والے اکاؤنٹ کی اوپر ٹویٹ لگی ہوئی ہے لیکن ظاہری بات ہے جب پرپیگنڈا کرنا ہوتا ہے پھر ایسی چیزیں نہیں دیکھی جاتی ہیں پھر وہی چیزیں دکھائی جاتی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو دکھانی چاہیے صادق سنجرانی کی جیت کے لیے ہر سیاسی جمہوری اور قانونی حربہ استعمال کریں گے پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں صادق سنجرانی کی جیت کے لیے ہر سیاسی جمہوری اور قانونی حربہ یعنی ہم ہر پولٹیکل ڈیموکریٹک اور جو لافل وی ہے اس کے ذریعے صادق سنجرانی کو جتانے کی کوشش کریں گے جو ڈیموکریٹک نومز کے بھی اوپر پورا اترے اور جو پاکستان کے قانون کے مطابقوں ہم ہر وہ کام کریں گے یعنی جو جو ہمارے پاس قانونی کام ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ووٹوں کی خریداری کریں گے لیکن یہ سب کچھ انہوں نے بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی اب جو سینیٹر شبلی فراز ہے انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ اپوزیشن خرید و فروغ سمیت تمام غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہتھکنڈے استعمال کر کے جبہوریت کو نقصان پہنچا رہی ہے عمران خان نے غیر قانونی اور غیر جمہوری ہتھکنڈوں کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا یعنی عمران خان جو ہے وہ تو غیر قانونی ہتھکنڈوں کے خلاف ہیں تو اس ساری صورتحال کے اندر ان کی سٹیٹمنٹ کو بہت ہی غلط رنگ دے کے پیش کیا گیا اور یہ حامد میر منصور علی خان اور وہ ساری جو ایک پوری لسٹ ہے ویٹس ایپ صافیوں کی مریم نواز کے انہوں نے توفان کھڑا کیا ہوا تھا آج سوشل میڈیا پہ اور آج ان کے پاس موقع تھا کہ اس سٹیٹمنٹ کو جوڑ ترود کے موڑ ترود کے پیش کریں اور ہم کہہ دیں کہ جی دیکھیں پی ٹی آئی بھی ویسے ہی ہے جو پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی نے جو کیا علی حیدر گلانی نے جو کیا اس پر تو آپ لوگوں کی زبانیں بند تھیں اس پر تو آپ لوگ بات نہیں کر رہے تھے اس پر تو آپ لوگ تنقید نہیں کر رہے تھے اچھا اس ساری صورتحال کے اندر سلیم صافی تو ایک قدم آگے نہیں سو قدم آگے نکلے اچھا اب وزیراعظم پاکستان سے آج ملاقات ہوتی ہے موجودہ چیرمن سینٹ اور امیدوار بھی ہیں اگلی دفعہ کے بھی صادق سنجرانی کی اب اس میں سید طلیت حسین صاحب نے ایک اس ملاقات کی ویڈیو شیئر کی اور ساتھ ایک کیپشن لکھی ہمارا نیا قومی سلامتی پلان صادق سنجرانی جتواؤ سینٹ فتح کرو یعنی یہ ملکی سیکیورٹی کا یہ پلان ہے یعنی یہ اسٹیبلشمنٹ پر ڈال دی انہوں نے سلیم صافی صاحب نے اسی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے اپنا تبصرہ جھاڑا اور انہوں نے کیا لکھا سنجرانی صاحب وزیراعظم سے ووٹ مانگنے گئے ہوں گے کیونکہ وہ ان کے امیدوار نہیں یعنی سادق سنجرانی وزیراعظم کی امیدوار نہیں ہے وزیراعظم نے اعلان کیا لیکن سادق سنجرانی وزیراعظم کی امیدوار نہیں اس لیے وہ ووٹ مانگنے گئے ہیں خان صاحب کی اپنی مرضی ہوتی تو ان کو کبھی امیدوار نہ بناتے الیکشن والے دن سنجرانی صاحب عمران خان اور ان کے خاص لوگوں پر نظر رکھیں کہ ان کو ووٹ ڈالتے ہیں یا نہیں یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو ڈنڈا دے کے سادق سنجرانی کو امیدوار بنایا اور سادق سنجرانی عمران خان پر اور پی ٹی آئی پر نظر رکھیں کہ پی ٹی آئی انہیں دھوکہ دے دے گی یہ کس طرح کی گھناؤنی چالیں چل رہے ہیں ان کے تجزیے ان کے تبصرے جو ہے ان کی عام آدمی کو نارمل شخص جو ہے اسے سمجھ نہیں آتی اور ہمارے لیے یہ بالکل آؤٹ اوف کسٹن ہے کہ ہم اسے سمجھ سکیں صحیح طریقے سے پتہ نہیں یہ کیا کرنا چاہتے ہیں اچھا اب جو دوسری اپنیٹ ہے وہ شہباز شریف کے والے سے ہے منی لانڈرنگ ریفرنس جو ہے اس میں دو گواہوں کے آج بیانات جو ہے وہ قلم بند ہو گئے ہیں اور لاہور کی اتصاب عدالت میں منی لانڈرنگ ریفرنسز میں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سبیت دیگر دو ملزموں کے خلاف دو گواہوں کے بیانات جو ہے وہ باقعہ طور پر قلم بند کر لیے اب شہباز شریف کے ساتھ جو عدالت میں ہوا وہ کاروائی سننے سے تعلق رکھتی ہے اس کے بعد پھر مریم نواز کی کوششوں پر آئیں گے شہباز شریف نے عدالت کو بتایا کہ وہ ہر پیشی پر پیش ہوتے ہیں اس پر فاضل جج نے ریمارکس دیے کہ آپ کی کیا مجال ہے کہ آپ پیش نہ ہوا آپ احسان جتا رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ آپ بڑا کام کر رہے ہیں اعتصاب عدالت کے ایڈمن ججن جواد الحسن انہوں نے ریفرنس پر سماد کی شہباز شریف نے یہ معذرت کرتے ہوئے کہا کہ جی میں تو ہر پیشی پر پیش ہوتا ہوں لیکن سینٹ الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے اسلام آباد گیا جس کی وجہ سے میں پیش نہ ہو سکا اور اس دوران میری جو کمر ہے نا اس میں درد ہو گئی ہے سفر کی وجہ سے وہ محول بنا رہے ہیں باہر نکلنے کا اس پر فاضل جج نے جو درگت بنائی ان کی انہوں نے کہا کہ آپ پابندے سلاسل ہیں آپ اس وقت قیدی ہیں آپ اس وقت تحویل میں ہیں آپ کی کیا مجال ہے کہ آپ پیش نہ ہوں آپ احسان کر رہے ہیں عدالت پر آپ عدالت کو جتا رہے ہیں کہ آپ عدالت کی ہر پیشی پر آتے ہیں اور آپ اپنی کرپشن کو ڈیفینڈ کر کے احسان کر رہے ہیں آپ کو پیش کرنا جوڈیشل افسروں کی ذمہ داری ہے شہباز شریف نے پھر کہا کہ جی میں بے قصور ہوں یہ الفاظ تھے ان کے اور مجھے انساق فرام کیا جائے میں نے قوم کے عربوں روپے بچائے جس پر فاضل جج نے کہا چار شیٹ میں تو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے عربوں روپے جو ہے وہ ضائع کیا اب ہم کا اس کا غبن کیا آپ کہہ رہے ہیں آپ نے عربوں بچائے اب اس ساری صورتحال کے اندر شہباز شریف نے جو آج کمر درد کا ذکر کیا ہے یہ بالکل محول بن گئے حمزہ شہباز جیسے نکلے ہیں اسی طرح سے شہباز شریف صاحب کو بھی نکالا جائے گا کہ مائنس عمران اور مائنس مزدار تو ہو نہ ہو مائنس مریم جو ہے اس پر کام ایٹی پرشنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور مریم نے باز خود گرفتاری کے خوف سے کیونکہ ایک کیس میں تو وہ زمانت پر لاہور آئی کورٹ سے جبکہ نیاب اب انہیں اپنی تحویل میں لے سکتا ہے اس لیے انہوں نے پریشر برہانہ شروع کر دیا ہے اور نون لیگ کی آپریشنز جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر حمزہ شہباز جو ہیں وہ اپنے انڈر لے چکے ہیں وہ ہمتہ شہباز مینج کر رہے ہیں اور مریم نواز بلکل بیک فٹ پہ چلی گئی ہے اور وہ خود بھی اپنی گرفتاری سے ڈر رہی ہیں اور وہ اس وقت باقاعدہ طور پر لندن جانا چاہتی ہیں آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ میری ایک سرجری ہے جو پاکستان سے نہیں ہو سکتی اور مجھے لندن جانا پڑے گا یہ کچھ ہفتے پہلے کی بات ہے تو ماحول انہوں نے اس وقت بنا دیا تھا شہباز شریف باہر آنے کا محول بنا رہے ہیں اور مریم نواز باہر جانے کا محول بنا رہی ہیں اور اس میں یہ پولٹیکل سچویشن ہے عمران خان کو مائنس کرتے کرتے اٹ لیسٹ مریم نواز جو ہیں وہ پاکستانی پولٹک سے باقاعدہ طور پر مائنس ہو چکی ہیں چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنوالی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے ہیں اسی طرح آپ کا اور میرا یہ تعلق برقرار رہ سکے کومنٹ سیکشن میں قیمتی رائے کا اظہار کیجئے گا بتائیے گا اس پورے پولٹیکل سینیریو کی متعلق آپ کی کیا رائے ہے ساتھ ہی ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا اپنے اردگرد لوگوں کا بھی اس ملک پاکستان کا بھی اللہ نگے باہن پاکستان زندہ باد